خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا بیسوہ باپ اور ابراہام وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا اور ابراہام نے اپنی بیوی سارا کے حق پہ کہا کہ وہ میری بہن ہے اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلوا لیا لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا کیونکہ وہ شوہر والی ہے پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی سو اس نے کہا اے خداوند کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا کیا اس نے خود کو مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے اور وہ اب بھی یہی کہتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تُو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تُو میرا گناہ نہ کرے اسی لئے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا اب تُو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لئے دعا کرے گا اور تُو جیتا رہے گا پر اگر تُو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تُو بھی اور جتنے تیرے ساتھ ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے تب ابھی ملک نے صبح صویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان سے یہ سب باتیں کہہ سنائیں تب وہ لوگ بہت در گئے اور ابھی ملک نے ابراہم کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تُو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لائے تُو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا ابھی ملک نے ابراہم سے یہ بھی کہا کہ تُو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی ابراہم نے کہا میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اسہا ہر کس نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے اور فیل حقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگر سے میری ماں کی بیٹی نہیں پھر وہ میری بیوی ہوئی اور جب خدا نے میری باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تُو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے تب ابھی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہم کو دیں اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا اور ابھی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے جہاں جی چاہے رہے اور اس نے سارا سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے ہزار سکھے دیا ہے وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہو گئی تب ابراہم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بکشی اور ان کے اولاد ہونے لگی کیونکہ خدا اند نے ابراہم کی بیوی سارا کے سبب سے ابھی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیا تھے خدا اند کی پاک لام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو